بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کا نابض و ایہ کا رستعین میں خصوصی طور پہ یہ پیغام بابا روان صاحب جو پیغام لے کر آئے ہیں ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کا اس کو آپ تک پہنچا رہا ہوں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر مجھے سی کلاس کے بجائے یہ ڈی کلاس یا اس سے بھی بتر حالات میں رکھیں میں پھر بھی اپنے موقع سے نہیں ہٹوں گا میں غلامی قبول نہیں کروں گا اور انہوں نے پوری قوم سے پوری پاکستانی قوم سے اوورسیس پاکستانیوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ بھی اپنی حقیقی آزادی کے لیے ڈٹے رہیں اپنے حق کے لیے ڈٹے رہیں اور اپنے حق کے لیے اپنی حقیقی آزادی کے لیے آواد اٹھائیں ہمیں نہایت تشویش ہے اس بات کے اوپر کہ جن حالات میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ان کا جو آئینی طور پر قانونی طور پر ایک حق ہے وہ ان کو نہیں دیا جارا اور اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے میں تشویش ہے عمران خان کے کھانے کے حوالے سے میں تشویش ہے اور عمران خان کی زندگی کے حوالے سے میں تشویش ہے اگر خدا نہ خواستہ عمران صاحب خان صاحب کو کچھ بھی ہوا تو جو جو لوگ حکومت انتظامیہ اور جو جو لوگ ذمہ دار پائے جائیں گے ان کو ہم قانونی کا ٹیرے میں لائیں گے اور ان سے اس چیز کا قانونی طور پر ہم حساب لیں گے اس کے علاوہ جس جہری ٹرائل کے ذریعے بران خان کو صدا دی گئی ہے اور اس کے بعد ایک قانونی اور عائنی حق ہے کہ آپ کسی بھی جج کے اوپر جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جانب دار ہے اور غیر جانب دار نہیں ہے اس کے پر اعتراض کر سکتے ہیں ہمیں وہ حق نہیں دیا جا رہا اور جس طریقے سے وہ اس کیس کو طول دے رہا ہے اس کیس کو نہیں سن رہا اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اور اس کا کیا مقصد ہے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس کیس کو جل سے جل سنا جائے اور جو ہماری تشریح ہے اس کے اوپر قانونی طور پر جو ہمارے مقلا جس طریقے سے اس کیس کو پیش کر رہے ہیں اس کو قانون کے مطابق انصاف کے مطابق پاکستان کے آئین کے مطابق انصاف دیا جائے شکریہ